بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم عزباللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دوا خانہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے دوستو میری آپ سب دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے میری ماں یا بہنیں یا میرے دوست بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھ لیں اور سن لیں انشاءاللہ لکوریا جو ایک بہت خطرناک مرض عورتوں میں ہوتا ہے اس کا مکمل علاج وجوہات اور علامات تفصیل سے بتاؤں گا یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ پانچ یا چھ منٹ کی تو برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک آپ دوست ضرور دیکھیں اور لکوریا کے بارے میں مکمل تفصیلات سن لیں اور یہ علاج یہ نسخہ جو سامنے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو یا آپ کی کسی ریلیٹڈ کو لکوریا کا مرض ہو ہوگا تو انشاءاللہ وہ بلکل ختم ہو جائے گا لکوریا کی وجوہات جو ہیں وہ آپ سن لیں پہلے میری بہنیں بھائی جو بھی سن رہے ہیں چھوٹی عمر میں حمل قرار پانے جرنل کمزوری خون کی کمی ورم رحم کسرت ملاب زنانہ سوزاک آچک بندش ایام حیز کی بندش غم و غصہ خوف و حراس سے بھی یہ عرضہ ہو جاتا ہے یہ جو ہے لکوریا کی وجوہات میں نے آپ دوستوں کو بتائی ہیں اخراج رتوبت کے لحاظ سے یہ مرض پانچ قسم کا ہوتا ہے پہلا یونی کے بیرونی حصہ سے رتوبت خارج ہوتی ہے نمبر دو پر ہے یونی کے اندرونی حصہ سے رتوبت کا اخراج ہوتا ہے نمبر تین پر ہے بچہ دانی کی گردن سے رتوبت نکلتی ہے نمبر چار پر ہے بچہ دانی کے اندرونی حصہ سے سیلان ہوتا ہے اور نمبر پانچ پر ہے نفرین سے رتوبت آتی ہے تو یہ تھی اس کی حجوہات اب میں آپ دوستوں کو اس کی علامات بتا لیتا ہوں بڑی کور سے سن لیں اور سمجھ لیں یہ علامات اگر آپ جو بھی میری بہن یا ماں جو بھی دیکھ رہی ہے اس میں اگر ظاہر ہو تو وہ علاج بالکل ضرور کرائے برنہ کینسر تک بھی بات پہنچ سکتی ہے بیرونی طور پر یونی میں خارش ہوتی ہے اور اس سے سفید زردی مائل رتوبت نکلتی ہے کمر میں درد ہوتا ہے پیڑو میں بوجھ اور درد کی شکایت محسوس ہوتی ہے بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے ماہواری میں تکلیف ہوتی ہے کام کاج کو جی نہیں چاہتا اور مرض کی موجودگی میں حمل نہیں ٹھیرتا پانچ اقسام کے سبب سے علامات جو ہیں وہ آگے تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی قسم جو ہے اس کی وہ یہ ہے پہلی قسم کا مرض نوجوان عورتوں کو ہوتا ہے چنانچہ اس قسم کی مریضہ عورتوں کی یونی کے بیرونی حصہ سے ایک لیسدار چمکیلی رتوبت نکلتی ہے جس سے یونی کے ہونٹ آپس میں چپک جاتے ہیں جب رتوبت زیادہ مقدار میں نکلتی ہے تو اس کے بیرونی حصہ میں جمع ہو کر جم جاتی ہے نمبر دو پر ہے دوسری قسم کی بیماری میں اکثر نئی دلہنے مبتلا ہوتی ہیں چنانچہ ان کی اندام نہانی مخراج اور سوزش محسوس ہوتی ہے اور اس سے سفیدی مائل رتوبت خارج ہوتی ہے اگر رتوبت خارج ہوتی ہو تو اگر یہ رتوبت زیادہ خارج ہوتی ہو تو زخم یا سرطان ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے کینسر اس کے علاج کی ضرورت جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے سرطان ہونے کا ڈر ہوتا ہے گوڑی عورتوں میں پنیر کی طرح اگر رتوبت خارج ہوتی ہو تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس عمر میں ایسی رتوبت کا اخراج ایک معمولی عمل ہے البتہ زردی مائل رتوبت کا علاج ضروری ہے تیسری جو اس کی قسم ہے تیسری قسم میں ایسی عورتیں مبتلا مرض ہوتی ہیں جو دو تین بچے پیدا کر چکی ہوں اس قسم کے مرض میں انڈے کی سفیدی کی طرح لیسدار اور ترش رتوبت اندام نہانی سے نکلتی ہے جس میں بعض دفعہ خون یا پیپ کی ملاوٹ کے باعث لالی یا زردی ہوتی ہے اس قسم کا مرض اکثر زنانہ سزاک کی وجہ سے ہوتا ہے چوتھی قسم جو ہے اس کی چوتھی قسم کا مرض ان ان بیہتار نوجوان لڑکیوں مضرب کوانی لڑکیوں میں نئی دلہنوں یا ان عورتوں کو ہوتا ہے جن کا زمانہ حیض ختم ہونے والا ہو اس مرض میں بچہ دانی سے نکلنے والی رتوبت انڈے کی طرح ہوتی ہے مگر اس میں گاڑھا پن نہیں ہوتا اگر مرض برانہ ہو تو اس کی رنگت شوخ پیلا پن لیے ہوتی ہے اور نمبر پانچ پر جو اس کی قسم ہے پانچویں قسم کا مرض چوتھی قسم سے ملتا جلتا ہوتا ہے اب آپ دوست جو ہے اس کا علاج جان لیں مکمل علاج ہے انشاءاللہ جلدی سے میں بتا جاتا ہوں ویڈیو بھی کچھ زیادہ لنگی ہو گئی ہے سب سے پہلے آپ نے لینی ہے چھوٹی لی سوڑی یہ دیکھیں آپ اسے سپیستہ بھی کہتے ہیں چھوٹی لی سوڑی اس کے بعد جو ہے بھاٹیا جسے ہندی میں بھی بھاٹیا کہتے ہیں اور طیب میں اسے سنگ جرات کہتے ہیں یہ دوسرے نمبر پر سنگ جرات تیسرے نمبر پر کیکر کی پھلی کچھیں جس میں بھیج نہ پڑا ہو کچھی کی کر کی پھلی سائے میں خوشک ہوئی ہوئی ٹھیک ہے تین چوتھے نمبر پر آپ نے لینا ہے سنگھاڑا خوشک یہ چار دوائیں جو ہیں ہم وزن لے لینی ہیں ایک ایک تولہ لے لیں اور باریک صفوف بنا لیں جتنا وزن ان سب دوائوں کا ہو اس سے دو گنا زیادہ وزن آپ نے مصری مصری باریک پیس کر اس میں ملا لینی ہے اور چھ گرام صبح میں اور چھ گرام شام میں جس کو لکوریا ہو وہ استعمال کرے دودھ کے ساتھ یہ استعمال کر لیں انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر مرض بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کو لکوریا کی شکایت بلکل نہیں رہے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو برائے مہربانی لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن یعنی بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا